فیصلہ جا جو خود کرے ایون چیف جسٹس بھی کون ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے والا ان کو بشترہ دینے والا اس وقت عزر صدیق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر قانوندان ہے آپ عزر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بہت شکریہ جی بڑے ارسے بعد یعنی اس موضوع پہ دو ہزار سات کی وقلہ تحریک کے بعد شاید آپ رابطہ ہیں آپ رابطہ تو اب مجھے بتائیں کہ پہلے کبھی ماحول دیکھا ایسے کہ ججز نکلے خط لکھ دیئے بتا دیا کبھی اس سے پہلے ہوا میں امیر سے پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھ رہا تھا پوری دنیا کی ہسٹری میں میں نے ایسا کچھ واقعہ دیکھ نہیں رہا یعنی پوری دنیا کی ہسٹری میں خاص طور پر بڑے صغیر کی ہسٹری میں اگر ایشیا کی ہسٹری میں دیکھوں یہ اپنی نوئیت کا ایک پہلا واقعہ ہے اور اور بڑے تقریب سے یعنی وہ کلا برادری جس کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہم نے یہ جنگ پوری لڑی ہے ہم نے ہم کو افتخواہ چودری کے لیے جنگ سوال لڑ رہا تھے کہ افتخواہ چودری کی تھی لیکن بعض طرف اتنی تھی کہ ہم عدلیہ کی ازادی یعنی ایدھر ججز ازاد منس ججز جس کے لیے لفظ ہم استعمال کیا کرتے تھے اور ہم نے وہ طریق بھی اسے شروع کی تھی ہمیں جسٹس کولینیس چاہیے جسٹس مدیر نہیں چاہیے ابھی تو میں حیران ہوں کہ جناب جسٹس قاضی فائزہ بھی ذلوکار علی بھٹو کے دور کا کالک صاف کر رہے تھے اس دور میں ڈیو پروسس آف لاک کا ہی نظر آیا ہو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا ابھی تو یہ سرستانبار آئیک اوڈ کی بارہ ہے جسٹس اللہ اور آئیک اوڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ مسائل ہیں بہت مسائل ہیں تو یہاں سے اصل لاوہ پھٹے کا آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک آپ کو بتا ہے شاید جمیل خان نے استیفہ دیا تھا ہاں جی استیفہ ایسے بھی بتایا آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی تھے اس کی بجائے میں جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیسز چلتے سے انہیں پتا تھا کہ میں قریب ہوں بڑی دفعہ اس کو گلہ کیا تھا کہا کرتے تھے کہ بھائی ایکسٹرنل انٹوینیشن جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے آپ کام کریں اپنا میرٹ پہ کریں اب آکے عدالتوں پہ چھوڑیں ابھی آئین موجود ہے قانون موجود ہے عدالتی نظریات موجود ہیں فیصلہ تو جج نہیں کرتا نا فیصلہ کامپنٹ جج یا تو آپ کہیں کہ نالائک ججیز ہیں کامپنٹ ججیز اور اس سے میں بتا دوں اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججیز ان ججیز کو سب ٹھیک رہے گا کوئی خطرہ تو نہیں ان ججیز کے لیے بات اتنی سی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تو قربانی دینا ہوتی ہے ہم نے یہ جو اگلا جو مو جانے والا یہ فیس ٹو اٹھ ہوگا ہم نے اس سے بھی کہا تھا یہ فیض ایک ہے اور ہمیں اندازہ آئے اس وقت میں آج آپ کے سامنے بتا دوں کہ لائرز مومیٹ اس وقت مقاصد کے لیے تھی ایک مقصد جو ہے نا عدلیہ کی زیادت اپنی جائزہ پر موجود تھی مشرف ہوتا ہوں میرے بجائے اب آپ کی تحریک کیا ہوگئے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں بڑی بڑی واضح پر تحریک ہے تحریک کوئی تھی میں بڑی بیاد نہیں ہے عدلیہ کی آزادی کی کانٹیکس میں یہ کہ آزاد منا شہد کوئی انٹرپیرنس نہیں کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہ ہو فیصلہ جو خود کرے Even Chief Justice بھی کون ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے والا ان کو مشورہ دینے والا لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا رہا جس جج نے فیصلہ دینا شروع کیا اس کو لہنے نہیں دیا پتہ آپ کو انام لیتا ہوگئے ہی جج سے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایم پی ہو کے تحریک فیصلہ دینا شروع کیا اور زمانتی اگر بانتی تھی زمانتے دینا شروع کی تو کیا انجام ہوا آنے کا وہ بینچ سے تبدی کر دیا کیا حقیقت ہے کوئی بھوکلا تحریک نگر آرہی ہے آپ کو بھوکلا تحریک بالکل پلب رہی تھی اچھا اس دور کی اندر نا یہ پچھلے جب سے عمران خان کا دور ہے نا کچھ وقت سے اب تک یہ جو فسائیت ہو رہی ہے یہ ظلم اور پربیت جا رہی ہے آپ عمران خان کا دور شامل کر رہے ہیں ساتھ میں؟ میں جو بات کیا رہا ہوں ظلم اور پربیت ہو دیکھنا یہ تو رک نہیں سکتی یہ رکنا ہے یہ رکنا ہے ظلم اور پربیت کا دور آپ کو کسی نہ کسی طرح ایک دور لے کر جانا ہے عمران خان کے دور میں انٹروینشن موجود تھی مانے یا نہ مانے لیکن یہ بات بڑی بات بات کر رہے ہیں آپ؟ نراز ہو جاتے ہیں دوست نراز ہونا ہوا اپنی جگہ میں نے تو عمران خان سے سچ کو نصیب تھا ہے میں اس لیے عمران خان کی عزت کرتا ہوں میں اس کو لیڈر اس لیے سمجھتا ہوں میں نے کوئی شیاسی جمعہ جوان نہیں کیلئے پاکستان تحریک انصال جوان کی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اسوروں پر کھڑا ہے اور وہ دیکھیں اگر آپ آپ اسوروں پر نہیں کھڑے ہیں تو آپ کچھ نہیں کرسکتے تو آپ کہہ رہے یہ پنپ رہی تھی اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں بیج ہی ہمیشہ یاد نہیں کیے گا بیج لگا ہوا ہے پانی نہیں دیا پانی پانی اب دے دیا اس کو وہ تو میں ہی دوہزار تئیس کا خط ہے چیز جیسے ہمار تھا میں دیال صاحب تھے اس دور میں وہی ایکشن نہیں ہوا پھر فروری دوہزار چوبیس کا ہے چیز جیسے کازی فائزی صاحب کے دور کا اور ہم تو بڑا ہم تو اور محمی نے آگنے پڑی دا پسم کی گئے سہار کیا وقت بڑا دنیا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام نہیں تھا جیسے کازی فائزی صاحب وزیری آدم سے ملنے کا آئے اسے بتاؤں مجھ آسمان جھانگیر جیسے کیوں کیوں؟ حالانکہ میں بڑا ناکے درام بہت ناکے درام آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ اپنے لگایا ہوئے پودے بھی بیہ گئے ہم تو پہلے ہی مخالق تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان جھانگیر کی سوچ کے اگیس ہاں ہاں وہ سارا دوئیہ یعنی آدم ازیر کارڈٹ صاحب ہمارے دو ساسر مون بگانا سارے جترے بھی ہے یہ سارے بہنگے یہ ان کی سوچ نہیں تھی آسمان جھانگیر کی سوچ نہیں تھی وہ سیول لیبرٹیز کی امامی تھی جو بھی جس طرح کرتی تھی ہماری لڑائی تھی ان سے کسی ایک کانٹیکس کے حوالے سے کہ وہ اپنا بھارت نوازی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھی آج ان کے جو پیچھے والے لوگ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں یعنی وہ فائدے لے گئے آج ایڈوانٹیجز لے کے بیٹھ گئے اور وہ بھول گئے جو ان کی گروپ کی لیڈر نے سکھایا تھا اگر وہ زدہ ہوتی تو یہ شاید ایسے حالات نہ ہوتے آپ کی اطلاعات کیا ہیں خبر کیا ہے اندر میں پہلے تو عید سے پہلے دیکھ رہا تھا لیکن میں عید سے اگلے مہینے میں بڑی عید سے پہلے ایک ٹارگٹ ٹک لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی عید سے پہلے عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے تحریک شروع ہو چکی ہوگی وکلا تیری وکلا تحریک شروع ہو چکی ہوگی اور عمران خان لیڈ کر رہے ہوں عمران خان انشاءاللہ عمران خان ساسی طرح پر لیڈ کر رہیں گے وکلا برادری لیڈ کر رہی ہے وکلا برادری لیڈ کرتی رہی ہے تو یہ نہیں آپ تو سب کچھ ٹھیک کر کے جا رہے ہیں ایک ڈیرڈ مہینے میں میں ایک ڈیرڈ مہینے میں بہت تبدیلیاں دیکھا ہوں اس ملک میں عمران خان کے بغیر آگے نہیں چیزیں چل سکتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا یہ ہے عمران خان کے ساتھ ہی ملک آگے لیڈ کر چلنا ہے دیکھے جائیں گے تو یہ ملک آگے جائیں